دوستو آدھا ورز میں انیس نمت خان دھاکڑ خبر کے نیوز روم سے آپ سے مخاطب ہوں آج میں جو خبر کہنے جا رہا ہوں وہ ہے تقریبا تقریبا تیرر فنڈنگ کی جس طریقے سے ابھی آپ نے سنا ہوگا دکھو جے سنگھ جو کانگریس کے بہت بڑے لیڈر ہیں اور مدھ پدیس کے مکھ منتری بھی رہ چکے بڑے ووکل ہیں ان کا ان کا ہر دم نسانہ رہتا ہے وہ بھاجہ پر نشانہ نہیں ساتھتے ہیں وہ آر ایس پر سیدھا نشانہ ساتھتے ہیں ساتھ دیتے ہیں ان کے ایک گروہ تھے آرزن سنگھ جی جو کیند میں منتری رہے بڑے دگج کانگریسی ہیں اگر کا بڑے اچھی پوسٹ بہرہ گورنر بھی رہے ہیں وہ کانگریس کے سیدھا سیدھا آر ایس پر نشانہ کرتے ہیں اس لحاظہ آر ایس ایس ان کی باتوں سے بڑی بخلائی رہتی تھی دکھو جا سنگھ بھی جو ان کے شاگرت کہے جاتے ہیں وہ بھی اسی طریقے ہیں دکھو جا سنگھ بھی کم سے کم پندرہ سال جو مکھ منتی رہے ہیں مدھ پدیس کے اچھا جب سے دکھو جا سنگھ نے ابھی کچھ دن پہلے گا تھا کچھ پکڑے کہتے ہیں میں خبر بتاتا ہوں جب سے دکھو جا سنگھ آروپ لگایا ہے بھکت گھڑے کفن پھاڑ کر ان کے پیچھے پڑ گئے ہیں ان کے پیچھے کہ یہ جھوٹ بھول رہے ہیں یہ ہیں وہ ہیں ان کی پرانی ہشتی لے آئے دکھو جا سنگھ کو اس سے فرق نہیں پڑ جائے دکھو جا سنگھ نے مدھ پدیس میں گرفتار چار بھاجہ پا کرتا جن میں ایک آئی ٹی سال کا سدس ہوئی تھا کو آئی ای ایس آئی لنک ثابت ہونے کے بعد یہ آروپ لگایا تھے ان کو ایم پی ای ٹی ایس نے گرفتار کیا تھا دیکھ لیجئے ایسے نہیں لگایا تھا انہوں نے یہ دوہزار سترہ میں بھی یہ لوگ جو پکڑے گئے تھے دوہزار سترہ میں بھی گرفتار ہو سکت چکے تھے اسی ظرم سے کہ اور ان کو جمانت پر چھوڑ دیا گیا تھا ان کے پاس کوئی پاکستان ان کے پاس کئی پاکستانی نمبر نکلے ہیں جہاں سے حوالہ کے جریوع پیسہ مگاتے تھے یہاں کے جاسوس ہی کرنے کے لیے اور ان کے پاس کئی ٹیلی فون نمبر تھے جو جس جریعے جو اپنے دیش میں جاسوس ہیں پاکستان کے ان سے بات بھی کرواتے تھے بھاچہ پا ہر دم مسلمانوں کے اوپر ٹیرر فنڈنگ کی بات آپ بات کرتی تھی چاہے کچھ بھی ہو جائے کہ ٹیرر فنڈنگ جو مسلمانوں ہوتی ہے جب دکھو جائے سنگھ نے یہ کہا تو بات اگنم سے پلٹ گئی اور انہوں نے دکھو جائے سنگھ کے اوپر نشانہ ساتھنا شروع کرنے گا مگر پر اگر میں اتحاس میں جھاکا جائے تو آر ایس ایس پر پاکستان آئی ایس فنڈنگ کا پکتہ ثبوت ہیں اور یہ آروپ پہلی بار نہیں لگا ہے سمہ سمہ پر میڈیا میں یہ باتیں آتی رہی ہیں اور آروپ لگتے رہے ہیں جی نیوز کی جی نیوز جس کو جو بہت ہی ان لوگوں کا بفادار نیوز ہے جس کو جی نیوز بھی کہتے ہیں جانے کس کس نام سے پکارتے ہیں تو جی نیوز کی اٹھارہ فروری دوہ جانو کی ایک رپورٹ کے انصار رپورٹ کوٹ کر رہا ہوں آر ایس ایس لیڈر شام آپٹے جو مالے گاؤں بم دھماؤں کا دوسری بھی رہا ہے اس نے دو آر ایس کے نیتاؤں اور موہن بھاگبت جو اس سمہ آر ایس ایس کے مہا سجیب تھے پر پاکستانی آئی ایس آئی سے پیسے لینے کا آروپ لگایا تھا یہی بات مالے گاؤں بم دھماؤں کے دوسرے آروپی دیانان پانڈیو نے بھی لگایا تھا اس نے ایس کے لیے اپنے کنفیشن میں کہا تھا کہ وہ دو ہزار آٹھ اگست کو پنے میں شام آپٹے سے ملا تھا جس نے اندریش کمار مسلمی راشتی منج کے جو کنونر ہیں اور موہن بھاگبت پر آئی ایس آئی سے پیسے پیسے لینے کا آروپ لگایا تھا پنے کے ڈپٹی پولیس کمیشنر کے سامنے کنفیش کرتے ہوئے اس نے یہ راج کھولا تھا پولیس کے سامنے کھولا تھا جو کہا ایٹی ایس میں بعد میں چلا گیا تھا یہ جب کرنل لیفٹینینٹ کرنل جو شریکاند پروہت کو ان پیسوں کے لینے کے بارے میں پتا چلا تو یہ انہوں نے کنفیشن میں ہی بتایا ہے تو اس نے کیپٹن جوشی سے ان دونوں دونوں یعنی اندریش اور موہن بھاگبت کے کو مرڈر کرنے تک کی بات کہہ دی تھی یہ ایٹی ایس کے پاس سارے ریکارڈ موجود ہے اور یہاں تک کی ویڈیو کانفرنسنگ بھی موجود ہے ان کے پاس گیات رہی اس کیس میں پیرایا گیا تھاکور بھی انوالو ہے اور اس باتچیت میں کہیں ان کا ذکر ہے اس ستائی زنوری دوہزار گیارہ کو کانگریس نے بھی اندریش کمار کے آئی ایس آئی کنیکشن کے بارے میں آروپ لگایا تھا اور اندریش کمار کو اکیس کروڑ روپیا آئی ایس آئی سے لینے کا آروپ بھی لگایا تھا انڈیا ٹوڈے اٹھائیس جنوری گیارہ کی ریپورٹ ہے یہ میں اپنی طرف سے کنی دن میں اخواروں کی ریپورٹ ہی کوٹ کر رہا ہوں آپ کو وہیں دوہزار نو میں نیپال میں پکڑے گئے ایک آئی ایس آئی ایجنٹ نے بھی آر ایس ایس کے ایک صدس پر پیسے لے کر سامپردائی دنگے بھڑکانے کا آروپ لگایا تھا انیس فروری دوہزار نو کو ایک پولٹیکل پارٹی اس کا نام ہے پولٹیکس پارٹی ڈاٹ کوم نے بھی آر ایس ایس لیڈر دیانان پانڈے کی اس الزام کو پرکاشت کیا تھا اس ویب سائٹ نے بھی پرکاشت کیا تھا چھے نومبر دوہزار سترہ کو بمبئی ہائی کورٹ کے ایک ریٹائر جج بی جی کلس کلسی پاٹل بی بی کلسی پاٹل نے ڈلی میں آئے جو پپولر فرنڈ کی ریلی میں بولتے ہوئے پاکستانی آئی ایس آئی سے آر ایس آر ایس دوارہ چوبیس کروڑ لینے کا آروپ دوہر آیا تھا یہ سب پروف کے ساتھ ہو رہی ہیں باتیں انیس فروری دوہزار نو کو ایچ ٹی مینز ہندوستان ٹائمز میں چھپی مالے گاؤں کنفیشن کسی سے سے جو ریپورٹ میں بھی اکیس کروڑ اور آر ایس آئی آئی کنیکشن کی بات کہی گئی ہے اب اس سے زیادہ اور بھی پروف ہیں سنگ کے ٹیرریس فنڈنگ کیا قصہ اس سے بھی پرانا ہے دو سیپٹمبر دوہزار ان انیس کو سکرول جو ایک ویب سائٹ ہے میں چھپی ایک ریپورٹ کے انصار ایک ویدیسی سنتس تھا جو ہے انڈین ڈیولپمنٹ آف ریلی فنڈ جس کو آئی ڈی آر ایف بھی کہا جاتا ہے بڑی بدنام سنستہ سی ہے یہ پچھلے سات ورسوں نے سنگ کو اس نے سنگ کو تین ملین ڈالر چندے میں دیئے ہیں جبکی آر ایس آس کہتی ہے وہ کسی پرکار کا کوئی چندہ نہیں لیتا ہے بس ایک گروہ دکھڑا کے نام پر جب دوزار ہوتا ہے ان کا تو وہاں لفافے میں بند کر کے جو چڑھا وہ آتا ہے اس سے پوری سنتس تھا چلتی ہے تو پھر یہ کیا ہے جو یہ ریپورٹ آ رہی ہیں یہ کیا ہے یا تو ان کے اوپر کیس کیجئے یا دنائی کیجئے ان کو وہ بس سبرنگ کمیونکیشن اور ساؤتھ ایسیا سیٹیزن ویب سائٹ کے انصار دو ہزار دو میں ایک سو پچاس پیج کا ایک انہوں نے ڈاکومنٹ آہ دیا تھا جس میں آر ڈی آر ایف جو ابھی ہم نے بتایا ہے جس کا نام ہے انڈین ڈبلومنٹ آف ریلی فنڈ آئی ڈی آر ایف جس کا نام ہے جو اس کے جاریے جو انہوں نے ایک سو پچاس پیج کا ڈاکومنٹ ہے اس کے جاریے ایچ ایس ایس یعنی ہندو سوائم سیبک سنگ جو بیدیسوں میں جو آر ایس سے یہاں چلتی نا راشتی ہے سوائم سیبک سنگ یہ بیدیسوں میں جا کے ہندو سوائم سیبک سنگ ایچ ایچ ایس ہو جاتی ہے اور اسے آئی ہے راشتی ہٹھا دکے ہندو ہو جاتے پکے پکے ایچ ایس ایس کے جریعے فنڈ آتا ہے اس کا تیر تالیس پرسنڈ سنگ ہو جاتا ہے یہ جو سبرم کمیونکیشن اور ساؤت ایس یعنی ہیں ڈیرڑ سو پیس کی سٹیجن ویو نے ڈیرڑ سو پیس کا ایک ڈاکومنٹ نکالاتا اس میں یہ کہا تھا کہ تیر تالیس پریس سنگ ہو جاتا ہے جو پنڈ آتا ہے آر ایڈی ایف سے یہ اننیس سچورانوے سے دو ہزار کے بیس پانچ ڈالر دے چکا ہے یہ پرانی خبریں ابھی نہیں بتا ہی تھی پرانی خبریں ہے آئی ڈی آر ایف انڈین ڈیولیمنٹ ریلی فنڈ بھارت کو کی پچتر جو آرگنائیزیسن ہے ان کو فنڈ کرتی ہے جس میں ساٹھ سنگ کی آر ایسیس کی آرگنائیزیسن ہے اس فنڈ کے کو جو استعمال کیا جاتا ہے جو آئی ڈی آر ایف دیتی ہے ساٹھ پرسین فنڈ ان کے پاس آسے آتا ہے اس فنڈ کو سدھی کرن دھرم پربطن گھر بابسی اور ہندوت کے پرچاس میں آر ایس کی ساکھائیں استعمال کرتی ہیں اس آروپ کو یعنی آروپ ہے کہ آئی ڈی آر ایف آہ جو ہے انٹی مسلم کاموں کے لیے فنڈ دیتی ہے ایسے میں اگر دگوے جے سنگ یہ آروپ لگاتے ہیں تو اس کی ستھتہ کی جانچ ہونا چاہیے باقی ان کو ٹرول کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے یہ میں نے جو آپ کو بتائیں یہ گھٹنائے وہ ہیں جو اخواروں میں سمائے سمائے پر آتی رہی ہیں مالے گاؤں سے جوڑے اس میں آئی ڈی آر ایف ڈی آر ایف کی اس کوئل کی جو انہوں نے دیا ہے کہ وہ ایک سو پہ پچاس پیس کا جو ڈاکومنٹ دیا گیا ہے ساؤت ایسیا سیٹیزن ویو اور سبرنگ کمیلوکیشن جو دیا ہے اس میں یہ سب آروپ لگتے رہے ہیں اگر دگوے جے سنگ نے یہ کہہ دیا ہے وہ انہوں نے ایک ستھ کے ساتھ سکھا کہ جو مدپتے سے ایٹی ایس نے جو پانچ چار لوگوں کو گرفتار کیا ان کے پاس سے پیسے نکلیں ان کے پاس سے ثبوت نکلیں ان کے پاس سے پاکستانی بہت سے جاسوسے کے ایڈیس نکلیں ہیں اور جو ان کے کنیکشن ہندوستان میں جو غدار لوگ ہیں ان کے بھی ٹیلی فون نمبر نکلے ہیں تو اگر دگوے جے سنگ نے کہہ دیا ہے کہ وہ سو ہندو پرشت ہو ایکس وائیڈ جیڈ جو آر ایس سے ضرور جوڑی سنس تھا ہیں وہ فنڈنگ لیتی ہیں آئی ایس آئی سے تو انہوں نے کیا غلط کہا انہوں نے تو اسی پروف کے بارے میں کہا ہے آگے بڑھا ہے اگر وہ کیا غلط کہتے تو جیسا میں نے کہا تو ان کے اوپر آپ انکواری بٹھا لیے ان کے خلاف کیس کیجئے باقی ان کو ٹرول نہ کیجئے ان کی بہن بیٹیوں اور ان کو کوئی گندی گندی گالیاں نہ دیجئے آپ جب آر ایس ایس جب آروپ لگاتی ہے بی جے بھی جب آروپ لگاتی ہے تب تو کچھ نہیں ہوتا ہے لہٰذا میں نے جو آپ کے سامنے خواہ کے رکھے ہیں یہ ثبوت کے ساتھ ہیں یعنی ان اخواروں سے ہیں جن اخواروں میں وہ خبریں چھپی تھی اسی کے ساتھ میں آپ سے لیتا ہوں بھی دا اگلے